اچھی بات یہی ہوگی کہ میں اس برندابن دھام میں کوئی جھاڑی لتا اتوہ اوشدی جڑی بھوٹی ہی بن جاؤں آہاں یدی میں ایسا بن جاؤں تو مجھے ان برزانگنہوں کی چرن دھولی نرنتر سیون کرنے کے لیے ملتی رہیں گی ان کی چرن رجم اشتان کر کے میں دھنی ہو جاؤں گا دھنی ہے یہ گوپیاں دیکھو تو سہی جن کو چھوڑن اتینت کٹھن ہے ان سوجن سمبند ہی ہوتا تھا لوک وید کی آر مریادہ کا پرتیاغ کر کے انہوں نے بھگوان کی پدوی ان کے ساتھ تنم احتا ان کا پرم پریم پرابت کر لیا ہے اوروں کی تو باتیں ہی کیا بھگوٹ دھانی ان کی نسواس روپ سمس سروتیاں اپنشد ہیں بھی اب تک بھگوان کی پرم پریم میں سروت کو ڈھونٹی رہتی ہیں پرابت نہیں کر پاتی سویم بھگوٹی لکشمی جی جن کی پوجا کرتی رہتی ہیں برمہ شنکر آدھی پرم سمرت دیوتا پون کام آکمہ رام اور بڑے بڑے یوگیشور اپنے ہردے میں جن کا چنتن کرتے رہتے ہیں بھگوان سری کرشنے کے انہی چرنار وندوں کو راسلی لاکھے سمیں گوپیوں نے اپنے وقشے سطل پر رکھا اور ان کا آلنگن کر کے اپنے ہردے کی جلن ورہ ویتا سانتے کے نندبابا کے برج میں رہنے والی گوپانگ ناؤں کی چرن دھولی کو میں بارم بار پرنام کرتا ہوں اسے سر پر چڑھاتا ہوں آہا ان گوپیوں نے بھگوان سری کرشنے کی لیلا کہتا کہ سمند میں جو کچھ گانے کیا ہے وہ تینوں لوگوں کو پوتر کر رہا ہے اور صدا سرودہ پوتر کرتا رہے گا سری شکدیب جی کہتے ہیں پرچت اس پرکار کئی مہینوں تک برج میں رہ کر ادھب جی نے اب مطرہ جانے کے لیے گوپیوں سے نندبابا اور یشودہ مئیہ سے آگیا پرابتے کی گوالوالوں سے بیدہ لے کر وہاں سے یاترہ کرنے کے لیے ویرت پر سوار ہوئے جب ان کا رتبرج سے باہر نکلا تب نندبابا آدھی گوپگڑ بہت سی بھیٹے کی سامک ریلے کر ان کے پاس آئے اور آنکھوں میں آسو بھر کر انہوں نے بڑے پریم سے کہا اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے من کی ایک ایک عبرتی ایک ایک سنکلپ سری کرشنے کے چرن کملوں کی ہی آسرت رہے گوپیاں ادھا پو جاکتے ہوئے یہی سندیش دیتی ہیں ادھاؤں ہم پریم دیوانی ہے وہ پریم دیوانا ہم پریم دیوانی ہے وہ پریم دیوانا اے ادھاؤں ہمیں گیاں نکی اے ادھاؤں ہمیں گیاں نکی پوتھی نہ پڑھانا ہم پریم دیوانی ہے وہ پریم دیوانا اے ادھاؤں جاکر کنہیاں سے کہنا کہ تمہاری آدمِ گوپی دن رات تمہاری لیلہ کا گڑگان کرتی رہتی ہیں ہماری بانی نتی نرنتر انہی کے نام کا اچارن کرتی رہے اور شریر انہی کو پرنام کرتا ہے انہی کی آگیا پالن اور سیوہ میں لگا رہے ادھاؤں جی ہم سچ کہتے ہیں ہمیں موکشی کی اچھا بلکل نہیں نہیں برمہ سکام کچھو ہم کو بے کنٹی کی رہ نہ جاؤنی ہے ادھاؤں ہمیں موکشی کی اچھا نہیں ہمیں بے کنٹی کی اچھا نہیں ہم بھگوان کی اچھا سے اپنے کرموں کی انسار چاہے کسی یونی میں جائیں وہاں سو آچرن کریں دان کریں اور اس کا فل یہی پاوے کہ ہمارے اپنے ایسور سری کرشن میں ہماری پیتی اتر اتر بڑھتی رہے پریہ پرکشت نندبہ بھا آدھی گوپو نے اس پرکار سری کرشن بھکتی کے دوارہ ادھاؤں جی کا سممان کیا اب یہ بھگوان سری کرشن کے دوارہ سورچت مہتھرا پری میں لوٹ آئے وہاں پہنچ کر انہوں نے بھگوان سری کرشن کو پرنامی کیا اور انہیں برجوازیوں کی پریم مہی بھکتی کا عدویگ جیسا انہوں نے دیکھا تھا کہہ سنایا اس کے بعد نندبہ بھا نے بھیٹ کی جو جو سامک رہ دی تھی وہے ان کو وشدیو جی والرام جی اور راجہ اگرسین کو دے دی بولے سری مدھا بھاگوت مہا پران کی جیم آئے بھکت برندو سری مدھا بھاگوت مہا پران کی دسم اسکند میں اڑتالیس مہا پران کی آئے بھگوان کا کبجہ اور اکروڑ جی کے گھر جا کر کرپا کرنے کا پرسنگ سرون کرتے ہیں سری شکدیب جی کہتے ہیں پریچھتر تدنتر سب کے آتما تتھا سب کچھ دیکھنے والے بھگوان سری کرشن اپنے سے ملنے کی آکان چھا رکھ کر بیاکل ہوئی کبجہ کا پریے کرنے اسے سکھ دینے کی اچھا سے اس کے گھر گئے کبجہ کا گھر بہو مولے سامکریوں سے سمپن تھا اس میں سرنگار رسکہ اتنیپن کرنے والی بہت سی سادھن سامکری بھی بھری ہوئی تھی موتی کی جھالریں اور اسثان اسثان پر جھنڈیاں بھی لگی ہوئی تھی چندوبے تنے ہوئے تھے سیجیں بھی چھائی ہوئی تھی اور بیٹھنے کے لیے بہت سندر سندر آسن لگائے ہوئے تھے دھوپ کی سوگند پھیل رہی تھی دیپک کی شکھائیں جگہ مگا رہی تھی اسثان اسثان پر بھولوں کے ہار اور چندن رکھے ہوئے تھے بھگوان کو اپنے گھر آتے دیکھ کبجہ ترنت پھڑ بڑھا کر اپنے آسن سے اٹھ کھڑی ہوئی اور سکھیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر اس نے بھیدھی پوروک بھگوان کا سواگت ستکار کیا پھر سریشت آسن آدھ دیکھ کر بھیدھ اپچاروں سے ان کی بھیدھی پوروک پوجا کی کبجہ نے بھگوان کی پرم بھکت ادھب جی کی بھی سمچتی ریتسی پوجا کی پرنطو بھی ان اس کے سممان کے لیے اس کا دیا ہوا آسن چھو کر دھرتی پر ہی بیٹھ گئے اپنے سوامی کے سامنے انہوں نے آسن پر بیٹھنا اچت نہ سمجھا بھگوان سری کرشنا سچد آنند سوروپ ہونے پر بھی لوکا چار کا انکرن کرتے ہوئے ترنت اس کی بہمول سیج پر جا بیٹھے تب کبجہ اشتان انگر آگ وستر آہوشن ہار گند اتر آدھی تامبول اور سودھا سب آدھی سے اپنے کو خوب سجا کر لیلا مئی لجیلی مسکان تتہا ہاں بھاو کے ساتھ بھگوان کی اور دیکھتی ہوئی ان کی پاس آئی کبجہ نبین ملن کے سنکوچ سے کچھ جیجک رہی تھی تب شام سندر سری کرشنا نے اسے اپنے پاس بھولا لیا اور اس کی کنکڑ سے ششوہ ہی تکلائی پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کے ساتھ کریڑا کرنے لگے ہی پریچھت کبجہ نے اس جنم میں کیول بھگوان کو انگر آگ ارپیت کیا تھا اسی ایک شب کرم کی پھل سوروپ اسی ایسا آنکو ماؤسر ملا کبجہ بھگوان سری کرشنی کے چڑھوں کو اپنے کام سنتکت ہردے بکچہ ستھل اور نیتروں پر رکھ کر انہیں اس کی دب سغند لینے لگی اور اس پرکار اس نے اپنے ہردے کی ساری آدھی بیادی سانت کر لی بکچہ ستھل سے سٹے ہوئی آنند مورتی پیتم شام سندر کا اپنے دونوں بھجاؤں سے گاڑ آلنگن کرکی کبجہ نے دیر کے کال سے بڑے ہوئے برہت آپ کو سانت کیا پرکشت کبجہ نے کیول انگر آگ سمرپت کیا تھا اتنے سے ہی اسے ان سروشکتی مان بھگوان کی پرابتی ہوئی جو کیول موکش کے ادھیشور ہیں اور جن کی پرابتی اتینت کٹھن ہے پرنتو اتنے بھگوانی بھگوانی اتنے سے کچھ کام جب جب سب لوگ آرام سے آسنوں پر بیٹھ گئے تب اکروڑ جی ان لوگوں کی بیدیوت پوجہ کرنے لگے ہے پرکشت انہوں نے پہلے بھگوان کی چرن دھوکر چرنوں دک سرپر دھارن کیا اور پھر انہی کو پرکار کی پوجہ سامی کری بھگوانی